تو کالی پگڑی نبیل اسلام کی اس اعتبار سے سنت کے آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی پہنی اور جمعے کے خدبے میں بھی استعمال کرتے تھے اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغز رکھتے ہیں یہ کالی کملی والے نات کیوں پڑھتے ہیں آپ اس نے کہا جیب یہ بغز رکھتے ہیں بریلوی کالی پگڑی کے ساتھ بغز رکھتے ہیں یہ بھی اس کا بالکل جھوٹ ہے اور کذب ہے کالی پگڑی ہم بے حمد علیہ استعمال کرتے ہیں اس کو درست سمجھتے ہیں ہاں افضل ہم سفید لباس کو ہی قرار دیتے ہیں جہاں تک بات ہے محرموں میں محرم شریف میں کالا لباس پہننے کی تو یہ بات یاد رکھے کہ کالا لباس محرم ہے چونکہ لباس حزن اور غم کا لباس قرار دے کے روافظ اس کو سو کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو بے یقین ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ محرم میں کالے لباس سے بچا جائے کیوں اس لیے کہ یہ بطور سو کی علامت کے حزن کی علامت کے روافظ اس کو استعمال کرتے ہیں اور سننے ابھی دوت میں حدیث ہے چارزار اکتیس نمبر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بے قومن فہو منہم جو کسی قوم کے ساتھ مشابط اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو ارے علماء نے محرم شریف میں کالا لباس پہننے سے روکا اس لیے کہ تاکہ غم منانے والوں کے ساتھ مشابط نہ ہو اور یہ کالا لباس جو ہے یہ لباسِ غزن اور لباسِ غم کے طور پر اہلِ تشیعہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے دو ثبوت میں پیش کرتا ہوں ایک تو یہ پہلے یہ سمجھیں کہ اہلِ تشیعہ کے ہاں کالا لباس جو ہے اس کی حصیت کیا ہے ہمارے ہاں تو کالا لباس پہننا جائز ہے ہم محرم میں روافظ کی مشابط سے غم اور سوک جس طرح وہ مناتے ہیں ان کی مشابط سے بچنے کے لیے ہمارے علماء روکتے ہیں ہم کالا لباس کو جائز کہتے ہیں لیکن یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ میں بات بیان کریں نہ کہا ہوں اہلِ تشیعہ کی جو مین مرکزی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں مرفوع موقوف اور آئیمہ کے جو اقوال موجود ہیں مرفوع موقوف حدیثیں موجود ہیں وہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ ان کے ہاں کالا لباس پہننا یہ مقروح اور نجائز ہے اس میں سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں یہ ہے الفروع من القافی یہ ہے شیخ صدو کی العلالشرائے الفروع من القافی میں یہ حوالہ موجود ہے جلد نمبر چھے کتاب وزی و تجمل و المروع اور روایت کا نمبر ہے بارہ ہزار چار سو بائیس اور بارہ ہزار چار سو تئیس پہلے مرفوع حدیث لے کیا ہے ابو جعفر محمد بن یقوب القلینی کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک رہ سوادہ اللہ فی سلاسن الخفے والامامت والقصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس حضور مقروح سمجھتے تھے سوائے تین چیزوں کے موزہ امامہ اور عبا یعنی موزہ اور امامہ اور عبا کالی پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے حضور اس کو مقروح سمجھتے تھے یہ اہل تشیعوں کی کتاب ہے الفور و من القافی اب یہ مردہ کہتا ہے مردہ کہتا ہے یہ جو ان کے بریلیوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے ان کے بڑوں نے لکھا ہے بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس ہمارے بڑوں نے نہیں لکھا ہم تو اس کو جائز کہتے ہیں یہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے تمہارے رافضی بائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور یہ رویت ہے الفرو من القافی کی بارہ ہزار چاہ سو تئیس نمبر امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے انا عالمو انہو لباس اہل نار علیوں کا لباس ہے یہ القروم من القافی ہے اور آگے چلیے یہ شیخ صدو کی علیل شرائع اس کے صفحہ نمبر چار سو چھالیس اور چار سو سنتالیس پر سب سے پہلے رویت لے کے مولا علی مجھا شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے مولا علی فرماتے ہیں لا تلبس سوادہ فانہو لباس فرعون مولا علی فرماتے ہیں کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے یہ علیل شرائع میں لکھا ہے کہتا ہے بریلویوں کے بڑھوں نے لکھ دیا ہے اور یہ کتاب ہے الفرو من القافی کی جلد نمبر تین ہے اور کتاب و صلات ہے اور ربایت کا نمبر ہے پانچ سار تین سو اٹھاون سیدنا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے فرمائے لا تسلی فیہا فانہا لباس اہل نار کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے امام جعفر السادق کا فرمان بھی آگیا ہے رسول اللہ کی حدیث بھی آگئی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کا فرمان بھی آگیا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں علیل الشرائع میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ تو فیرون کا لباس ہے اور اسی طرح ایک اور والا سن لیں یہ کتاب ہے اہل تشیعوں کی جو قطب اربع اور میں سے اس میں جلد نمبر ایک ہے اور روایت کا نمبر ہے سات سو پنتالیس صفحہ نمبر چھاسٹھ ہے سوئلہ صادق انیس صلات فلکلن سوا السعودہ کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو امام جعفر صادق نے فرمایا انہا لباس ہوا اہل نار یہ جہنمیوں کا رباس ہے اور اگلی روایت ہے سات سو چھالیس نمبر بہت ہے مولا علی نے فرمایا لاتدبس سواد کالا لباس مت پہنو فانہو لباس فیراؤن کیونکہ یہ فیراؤن کا لباس ہے تو اہل تشیعوں کیا ہاں ان کی موت پر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ تو بالاصل کالے لباس کو جائد نہیں سمجھتے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے اور یہ وہ حدیث ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور اس کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہیلیت المتقین مولا باکر مجلسی کی اس کے سفر نمبر سات اور سفر نمبر آٹھ پر انہی روایت کو نکل کر کے مولا باکر مجلسی نے ان روایت کو موتبر قرار دیا ہے کہ وہ تو بالاصل کالا لباس پہننے کو جائد ہی نہیں سمجھتے ہاں کالے لباس کو لباس حزن اور سوگ اور غم کا لباس ضرور کہتے ہیں یہی وجہ کہ ان کے بڑے جو مراجعیں ہیں سیستانی انہوں نے اس پر فتوہ دیا کہ اگر کوئی بندہ کالا لباس پہننے کے نماز پڑھتا تو یہ نماز مکروح ہے ہاں اگر وہ امام حسین کے غم کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ کراہت اور یہ جو ناپسندیدگی ہے یہ اٹھ جائے گی ان کے ہاں تو یہ موجود ہے اور الزام ہمیں دیتا کہ یہ اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ اہل جنم کا لباس ہے تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اور تمہارے جو بھائی ہیں رافزی ان کی کتاب میں موجود ہے کہ کالا لباس فیرون کا لباس ہے یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے